تو استاذ نے ایک دن اس کو بلایا کہ تم میرا ٹیم بھی ضائع کرتے ہو دوسری بچوں کا بھی ضائع کرتے ہو تم نے آپ اس سے کیا پڑھا اس نے بولا استاذ میں تم سے اور تمہاری سارے جتنی جو ہمارے ساتھ بچے پڑھ رہے ہیں میں ان سے تانگ آ چکا ہوں آؤ بیٹو آ کے بیٹا کہتا ہے شروع کرو پہلے سے تو انہیں پہلے حدیث ہمیں یہ پڑھائے تھا اس کا صحیح یہ ہے اس کا غلط یہ ہے اور یہ حدیث آپ نے پڑھائے تھا کیا یہ صحیح یا غلط ہے اس نے بولا صحیح ہے پڑھتے 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 دو سو حدیث جب اس کو سارے حفظ کر کے بتایا وہ بچے اور استاذ خود بھی ہاریان ہو گئے کہنے لگے بچے ہم آپ سے کبھی نہیں بولیں گے کیا ہے جب ان کو بولا کہ تمہارے کیا ہے اس نے بولا بچپن سے میں جب یہ میرے پیٹ میں تھا جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو میں روزہ نے ایک ختم کرتا تھا میں اپنا کام بھی کرتی تھی اور قرآن پڑھتی تھی پڑھتے پڑھتے کہنے لگے جب یہ پیدا ہوا مندرسے میں گیا تو لوگوں نے حفظ کرنا شروع ہے اس نے حفظ شروع کر تو آفتے کے بعد اس نے بولا استاذ مجھے تو قرآن یاد ہے اس نے بولیتے کس تا کہتے ہیں میں تو ماں کے پیٹ میں میں نے یاد کیا تھا تو بھئی سب سے بڑی جو ہماری جو مدرسہ ہے سب سے پہلے ماں کا گو دے سب سے پہلے بڑا مدرسہ ماں کا گو دے اگر ماں دیندار ہوئے گی تو اولاد بنا سر ہوا اولاد کی تربیت ٹھیک ہو جی اولاد کی بھی تربیت ٹھیک ہو اس لئے میں نے اس کو بولا تھا اب اس مدرسے میں پہلے دن سے بیس تھے پھر تیس ہو گئے پھر چالیس ہو گئے پھر پچاس ہو گئے اب اس ٹیم پہ اس مدرسے میں ہمارے پاس ساٹھ بچی ہو گئے ماشاءاللہ تو ابھی جنہوں نے آگلے ابھی دو سال ہونے کو ہے جو پڑھ رہے تھے اب وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نے تو قرآن پڑھا ہے تجوید بھی کیا ہے ناظرین بھی سب ہو گیا اب ہمیں اس عالمت ڈونڈو جو ہمیں حفظ کر رہے ہیں تو میں نے بولا میں اس کی لئے بھی کوشش کر رہا ہوں اس کیلئے جیسے میں پرچو آپ بیٹھے ہوئے تھے ابھی یہی ہے کہ جگہ نہیں ہے نیچے ابھی جو عالم کی جو جگہ ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو کسی اور جگہ شفٹ کرلوں گا تو وہ جو عالم کی جو مکان ہے وہ بھی دو کمرے ہیں تین تو اس میں یہ حفظ فیرو کروں گا تو یہ ہماری اس کو میں نے یہ بولا کہ ہماری آخیرت کیلئے جس طرح حدیث شریف ہے حضرت تالیز رحمت رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اگر تم ایک بندے کو راہ راست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرماتے ہیں اگر ایک بندے کو تو راہ راست پر لیا تو تیرے آخیرت کیلئے کافی ہے ہر بچے کی پہلا مندرہ سب ماں کھگو دے ماں علمہ ہوگی ماں دندار ہوگی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بچے خراب ہو بھی دین ہو جیسے آپ کو اللہ پاک نعلم دیا ہے جیسے آپ نے پڑھا ہے جیسے آپ جو پڑھ رہے ہیں یا ہمیں سنا رہے ہیں اس سے پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ مستفید ہوئیں گے تو یہ سارا ثواب تمہیں ملے گا اور جس سے آپ نے سیکھا ہے ان کو بھی ملے گا اور آپ کے والدین کو بھی اس میں پورا پورے حصہ ہوگا اچھا بات سنیں آپ کا نام میرے نام عصیم خان ہے عصیم خان عصیم خان کیا مطلبہ اس کا یہ پڑھ رہے ہیں روگ انہیں رکھا ہے ویسے عصیم خان نام جو اگر معنی نکالا جائے تو اس کا مطلب ہے گنانگار عصیم سے مدرویش ہے تو وہ آپ نے سواب کی بات کیے نا تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ بڑا وہ چونکہ قرآن کا وہ بشارہ ہے کہتا ہے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے سبحان اللہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے ہور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر ہم جو باتیں کرتے ہیں نا وہ یہ جنت کے اور ہور کے لئے تو اقبال کہتا ہے میرا ایمان ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تھوڑی سی مار پڑے گی یہ کہ جائیں گے یہ تو ابھی ہمارے مفتی صاحب بول رہے تھے یہاں کے نہیں میں نے اس کو بات کہتے ہیں یار کیا بات کر رہے ہو ہمارا موقع ہم کی دن ہاں کی در سے آئے ہیں ہم جنت سے آئے ہیں ہم جائیں گے جنت میں ہم جائیں گے جنت میں میں نے کہوں کہتا ہے وہ تو باقی بیچ میں جو مار پڑے گی نا وہ تو جو غلطی انسان کرتا ہے مار تو پڑتی ہے جو مار پڑے گی کہنا ہمارا موقع جنت ہے تو یہ جنت کے حوالے سے وہ علامہ اقبال میں دل کرتا ہے میں آپ وصیم صاحب آپ کو سناوں کہتا ہے کہ مومن جو ہے دنیا میں کیسی رہتا ہے اور جب جنت میں جائے اقبال نے اپنی مثال دی ہے اب چونکہ وہ درویش ہے تو وہ کہتا ہے وہ ہلکہ ہے یاران تو بریشم کی طرح نرم وہ ہلکہ ہے یاران تو بریشم کی طرح نرم رج میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن کہ جو مومن ہے اس کے دنیا میں اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح ملائم یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے اور جب حق و باطل کی جنگ ہو تو کہتا ہے وہ اس طرح بن جاتا ہے جس طرح فولاد ہے یہ تو قرآن کہتا ہے وہ ہلکہ ہے یاران تو بریشم کی طرح نرم رج میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن افلاک سے ہے اس کی خاک سے آداد ہے مومن کہتا ہے جب تک زندہ رہے گا یہ کائنات اور فطرت کو یہ غور و فکر کرے گا یہ جو کائنات ہیں حدیش شریف ہیں حدیش ہیں اس کی طابعہ اس کو کوشش کرے گا اس کو مستقرک کے ہے افلاق سے ہے اس کی حریفہ نہ کشا کش خاک کی ہے مگر خاک سے عداد ہے یہ مٹی کا ہے لیکن اس میں جو صفتیں ہیں وہ روحانی ہیں فرشتوں والی ہیں فوران کا یاد ہے نا کہ آپ صلی اللہ سے فرمائے ہیں اللہ تم اپنے مومنوں کے ساتھ ایسے نرم ہیں ملائم اور غیروں کے ساتھ آپ ایسا سخت ہے جیسا لوہا اگر آپ ملائم نہیں روتے تو آپ کے پاس لوگ زیادہ نہیں آتے لیکن آپ کا اخلاق مزاج اتنا نرم ہے کہ آپ سے کوئی جدائی نہیں چاہتا ہے تو وہ ہلکہ ہے تو بریشوں کی طرح نرم رضمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن افلاق سے ہے اس کی حریفہ نہ کشا کش خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن جچتے نہیں کنجوش کو ہمام اس کی نظر میں کنجوش کہتے ہیں پدی کو چڑیا کو ہمام کہتے ہیں فاکتہ کو کہتا ہے یہ جب شکار پر چالتا ہے تو یہ کمزور شکار نہیں کرتا ہے جبریل اور سرافیل کا سیاد ہے مومن کہتا ہے یہ جال بھی کتا پہکتا ہے وہ ان کے شکار ہے جبرائیل اور سرافیل کہتا ہے یہ ان کو قبول کرتا ہے وہ پھر کہتا ہے آگے بڑا حسیم بڑی خوبصورت کہتا ہے کہتے ہیں فرشتے دل آویز ہے مومن کہتا ہے میں جب جنت میں جاؤں گا وہاں شوڑ ڈھر جائے گا کہتا ہے کتنی خوبصورت ہے تو فرشتے کہیں گے دوستی کرو کہتے ہیں فرشتے دل آویز ہے مومن تو یار اتنا خوبصورت ہے ہوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن ہورے کہیں گے وہ وسیم تم زمانے لیے آئے ہو ادھر بھی تمہارے پاس ٹیم نہیں ہے یعنی وہاں میں یہ کہے گا تم بہت خوبصورت ہو لیکن میں نے ابھی آگے جانے یعنی دیکھو اقبال کا جو تصور جنت ہے کتنا خوبصورت ہے کہ کہتا ہے وہ جنت میں میں جو ہے نا وہ جنت کے بارے میں اقبال کہتا ہے نا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جیلے کی پابندی متائے بے بہا ہے متائے کہتے خزانے کو نا شہد ہے نا متائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ جو تین چیزیں دیں ہیں نا درد و سوز آرزو مندی یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ مجھے خدا ہی نہیں چاہیے متائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی مقام بندگی دے کر ننوشانے خدا بندی کہتا ہے یہ مقام بندگی اتنا بڑی چیز ہے مقام بندگی دے کر ننوشانے خدا بندی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی بس روکات کر لیتا ہے یہ کوہو بیابا مشاہین بس روکات کر لیتا ہے یہ کوہو بیابا میں شک شاہی کے لیے ذلت ہے کارِ آشیاں بندی مقام بندی کہتا ہے کہ یہ فیضانِ نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی یہ بڑا خوصے قرآن میں آیا نا کہ جب اسمیل علیہ السلام کو ان کے والدین پوچھا ہے میرے بیٹے تمہارا کیا خیال ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے بڑا خوصے کہ میرے بابا جو تمہیں اللہ کا حکمہ کر دو انشاءاللہ صبر کرنے والوں نے تمہیں پا ہے تو کہتا ہے یہ جو جو اسمیل علیہ السلام میں یہ الفاظ کہے وہ تو کسی مسجد مسجد میں مدرسے میں نہیں پڑا یہ یہ فیضانِ نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسمیل کو آداب دو پڑھتا ہے تو وہ مسئل صاحب بہت جو ہے اقبال کو مجھے تو میرا دل گوائی دیتا ہے جو یہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے اور اسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا ہے کہ میرا کوئی لفظ بھی قرآن سے باہر نہیں ہے تو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے تو بہت مزا آتا ہے اور میں چاہتا ہوں خاص کر کے آج کی یہ جو نو جو نسل ہے اس کو بقاعدہ اقبال وہ شاعر نہیں ہے اس نے اپنا جو کچھ کہنا ہے اس نے شاعری کے انداز میں کہا ہے سمجھانے کے لئے کیونکہ شاعری جو ہے نہیں آپ کے لئے بھی پرگرام کر رہا ہوں ابھی میں واپس آجا ہوں نا انشاءاللہ تو آپ کے پرگرام کر رہے ہیں آپ کر دیں میں نے کہا آپ کر دیں انچہوں لوگ یہ بیٹھے تھوڑا سا مسیم صاحب کے لئے وہ پرگرام ہو جائے ہیں دک صاحب وہ یعنی فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جواب شکوہ کا جو آخیر کا بند ہے جس میں اقبال اللہ رحمہ نے کہا ہے کہ میں نے اللہ سے یہ شوخیاں کی ہیں تو اس کے جواب میں یہ مسلمان ذرا سادے وہ غلام تھے نہیں سمجھے اقبال کو تو اس پر کفر کا فتوہ لگوا دیا پھر انیس سو تیرہ میں پھر اقبال نے جواب شکوہ لکھا کہ اللہ نے مجھے میرے شکوے کا جواب دیا تو وہ کافی لمبی چوڑی ہے لیکن میں آپ کو صرف اس کا جو نچوڑ ہے وہ سناتا ہوں تو وہ اقبال نے اللہ کی طرح سے اللہ نے درجمان بن کے اللہ نے بنے باتی تو وہ اقبال اللہ فرماتے ہیں اللہ کی زبان سے کہ مشلے بو قید ہے گنچے میں پریشاں ہو جا رخت بردوش ہوائے چمنستہ ہو جا ہے تو نقمہ اے تو ذرے سے بیاباں ہو جا نقمہ اے موت سے ہنگامہ اے توفاں ہو جا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے کو جالا کر دے اللہ اقبال سے کہتا ہے ہو ہو میرے درویش اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ جو قرآن ہے اور یہ محبوب کی جو سیرت ہے یہ خوشبو ہے اس کو وہ پھول کھلنے سے پہلے گنچا ہوتا ہے اب پشتوں میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے تو وہ چاریس پچاس پتیوں پتیوں نے اس خوشبو کو دبایا ہوتا ہے تو کہتا ہو اس کو مت دباؤو اس خوشبو کو قرآن کو اس کو پھیلاؤ اور ہوا کے کدے پر بیٹھ کر دو اس کو اور اگر تم نے کام کیا اگر کمدور ہو تو طاقتور ہو جاؤ ہے تو نقمہ اے تو ذرے سے بیابا ہو جاؤ نقمہ اے موچ سے ہنگامہ اے طوفا ہو جاؤ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے کہتا ہے ہر کمدورٹی جو ہے عشقِ رسول قرآن کے حوالے سے بلند ہوتا ہے گبرا ہوتا پھر آگے اللہ کہتا ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا پوری یہ اگر سمجھ جائے کوئی آدمی تو بڑے مسئلہ آل ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اللہ کہتا ہے یہ اسم محمد جو ہے یہ پوری دنیا اگر بعد ہے تو اس کا پھول جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نہ ہو ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکھی ہو تو میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خرمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے اولا آخرا نبضِ ہستی تپش امادہ کہ جس طرح انسان کی پلس چلتی ہے نا تو پتہ لگتا ہے انسان زندہ ہے تو کہتا ہے یہ کائنات کی جتنی دھڑکن ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر آگے اللہ کہتا ہے اقبال تو اتنا فکر نہ کر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تعفض کرنے والا ہوں تم کام کرو تو وہ فرماتے ہیں کہ دشت میں دامنِ کوسار میں میدان میں میرے محبوب کا نام دنیا میں کسی کسی جگہ تلجو دشت میں دامنِ کوسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان ہوئے مراکش اللہ کہتا ہے اقبال چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھ صرف آج کی یہ بیچویں صدی کا شہر ہے آپ تو اکیسویں صدی آگئے ہیں تو کہتا ہے اقبال یہ قیامت تک یہ میرے محبوب کا نام چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھتے رفتِ شان رفع نہ لکھا دکھ رکھ دیکھتے ہم نے تو ان کا دکھو قرآن میں بند کر پھر افریقہ یہ شاعری میں آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں مردمِ چشم زمین اگر آنکھ ہے تو اس کی پتلی افریقہ ہے جہاں کا حضرت بلال تھے تو اللہ کہتا ہے کہ مردمِ چشمِ زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہدہ پالنے والی دنیا گرمیِ مہر سے پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا تپش اندوز اسی نام سے ہے پارے کی طرح غوتہ دن نور میں آنکھ کی طرح اور آجب اسیم بھائی وہ جو آخر میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو پورے یہ دو سو ایک شہروں کا نچوڑ ہے خصوصی طور پر ہمارے یہ جو صحافی ہیں دانشوار ہیں یہ سیاسی ورکر ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ ملک میں وہ اسلامی نظام آئے ان کے لیے بڑا یہ خصوصی ہے تو اللہ کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو تو سنو اکل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری وہ اکبال میں نے یہ تجھے جو غور و فکر دیا ہے یہ اکل دیا ہے یہ قرآن کے حوالے سے کائنات پر غور و فکر کرو یہ تیری ڈھال ہے سپر کہتے ہیں ڈال کو پرانے زمانے میں ایک آدمی تلوار ہو اور ایک آدمی ڈال ہوتی تھی تو کہتا ہے یہ مجودہ احد کا جو علم ہے بڑا ضروری ہے تم حافظ قرآن بھی بڑھو انجینی بھی بڑھو ڈاکٹر بھی بڑھو پروفیتر بھی بڑھو صرف پروفیتر بننے سے نہیں دین کا علم بھی ہو اور دین کا علم بھی ہو اور سعاد جناب نا تو کہتا ہے کہ اکل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جانگیر تیری ماسوہ انلاہ کے لیے آگ ہے تقبیر تیری تو مسلمہ ہو تو تدبیر ہے تقبیر تیری کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں کا لم تیرے ہیں وہ ہے نا تو کہتا ہے یہ یہ کیا جہانہ کہتا ہے ساری ساری کائنہ لیکن شرط یہ کہا ہے کہ تو میرے میرے معبوب کا صحیح طریقے سے غلام بنا بن جا اپنی زندگی میں پوری یعنی زندگی دنیا میں تو بقادہ جس کی شاعری جیت نہیں ہے توحید کی اوپر ہے توحید کی اوپر ہے اور توحید تو ایس علم ہے کہ جس نے توحید پر قائم ہوا تو اس نے اللہ کے ساری حکامت کو مند دیا تو اور توحید سے باہر رہے گا تو وہ کچھ بھی نہیں رہے گا ہاں اب یہ بڑی خوصور با آپ نے بات کی نا توحید کے بارے میں علامہ اقبال نے وہ اسرار رموز بے خودی میں کہا ہے کہ درمانیہ ہی کہ مقصود رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل و تاسیس حریت مساوات و اخوت بنی نوع آدمت یہ ہمارے پروگرام ہیں کہ صرف پاکستان میں نہیں پوری عالمی دنیا میں پوری دنیا میں توحید کا مطلب ہے کہ تم یہ تین چیزیں ازادی مساوات اور انسانی احترام کہ یہاں دنیا میں کوئی بھوکا نگا نہ ہو کسی پر ظلم نہ ہو ہر آدمی کو زندہ رہنے کے لیے تمام سہولتیں موجود ہو وہ نظام بناو کوئی بندہ کسی کا سوالی نہ ہو یہ جو ہے نا تویٹ کا حضرت عمر رضی اللہ وہ تو کہتے تھے وہ تو انسان وہ تو کہتے ہیں آج تو آج کا حکمران وہ تو کہتے ہیں مجھے انسانوں کے ί faux کیمار اور حضرت عمر کے بارے میں یہ ہے کہ جو یہ جو تم میں تمہارا خلیفہ ہوں تو جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو مجھے در آتا ہے کہ مجھے ہے تمہارا خلیفہ ہوں تو جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تجھے خلیفہ بنائے انہوں نے میرے پاس کیوں آئے تیرے پاس کیوں نہیں دے یہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت دیں جب دین پر استقامت دوئے گا تو آگے زندگی چلتے رہے گی اور زندگی جو ہے یہ اس طرح ہے کہ پانی کا بلبولہ ہے یہ کسی بھی ٹیم پہ ختم ہو جاتی ہے بلبولہ کتنا ٹیم پہ تھے انسان کی زندگی جس طرح علماء نے حساب کیا ہے ڈائی میٹ کی زندگی نہیں ہے دنیا آخرت کی لحاظ سے آخرت کی رد قیامت کا یوم القیامہ دین ہے پچاس ہر سال کا اس کے مقابلے دیں آخرت کی زندگی تو بہت لامی ہے تو اس کا حساب اس کے مقابلے دیں دیکھو نا ابھی خود سوچو نا جیسے ابھی انہوں نے جو شاعری پڑھ رہے ہیں حقیقت میں کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنی دنیا مر چکی ہے بعضی جو کلاسور ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر ایک انچ جگہ خالی نہیں جس میں انسان متفون نہ ہو اور اس زمانے میں جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساڑھے نو سو سال جب اس نے دعوت تبلیغ کیا تو کتنی بڑی نفری تھی اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے زمانے میں اسی یا بیاسی آدمی مسلمان ہوئے وہ ہی بچے تھے لہے کہتے ہیں کہ اکسیریت میں کامیابی ہے کامیابی اکسیریت بھی نہیں ہے کامیابی ہے توحید میں اور اس میں دین پر جو دین پر چلے گا وہی کامیاب ہے جو دین کے باہر چلے گا وہ ناکام ہے لیکن بات یہ ہے بھائی وہ اس میں جس میں اکبال یہ کہتا ہے یہ بڑا سمجھنے کے لیے ضرورت ہے یہ ہمارے خصوصی طور پر علماء کو وہ ایک جانا کہتے ہیں بیان میں نکتہ توحید آتا سکتا ہے کہتا ہے یہ بڑا پیارا ہے آ سکتا ہے بیان میں نکتہ توحید آتا سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہے گا کہتا ہے کہتا ہے ایک بت بھی نہیں ہے پورا 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 بڑے ہوئے اندر بیان میں نکتہ توحید آتا سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہ یہ وہ رمضی شوق کے پوشیدہ لا الام ہے کہتا ہے تجھے کیا پتا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے لا الام کہتا ہے اس کے اندر کیسی خوشی ہوتی ہے وہ رمضی شوق جب کہتا ہے تجھے پتا لگے یہ چاند یہ سوری یہ ستار ہے یہ ساری کائنات جو دن اور آت اللہ تعالی نے میرے لئے بنائی ہے تو کہتا ہے وہ رمضی شوق کے پوشیدہ لا الام ہے طریقے شیخ فقیانہ وہ تو کیا کہیے پتا ہے مصوم بھولے والے تجھے پتا ہی نہیں ہے اس بات کا اللہ خود کہتا ہے نا کہ زمین اور آسمان اور اس کے اندر جتنی کائنات ہیں میں نے یہ سب چیزیں جو بنائے اس انسان کیلئے بنے ہیں اور انسان کو اللہ پاک نے صرف اپنے لئے بنے ہیں وہ پھر آگے کہتا ہے کہ سرور جو حق و باطل کی کاردار میں ہیں کہتا ہے صرف دوستی اور لڑائی یا دشمی اللہ کی رضا کے لئے کہتا ہے اس میں جو مزہ ہے سرور جو حق و باطل کی کاردار میں ہیں تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کہتا ہے تو نے کبھی اللہ کی رضا کے لئے نہ کسی سے دوستی کی ہے اور نہ کسی سے دشمی نہیں کی ہے کہتا ہے تجھے کیا پتا ہے سرور جو حق و باطل کی کاردار میں ہیں تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے جہاں میں بندہِ ہر کے مشاہدات ہیں کیا بندہِ ہر آزاد صرف اللہ کو حاکم مانا جہاں میں بندہِ ہر کے ہیں مشاہدات کیا تیری نگاہ غلام ماننا ہو تو کیا کہیے اور آکے وہ کہتے ہیں کہ مقامِ فقر ہے کتنا بلند شاہی سے کہتا ہے یہ درویشی جو ہے تجھے کیا پتا ہے بادشاہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے مقامِ فقر ہے کتنا بلند شاہی سے روش کسی کی گدھایا نہ ہو تو کیا تو یہ ہے اپنے ڈاک صاحب آج مسیم سے ملکے بہت خوشی ہوئی جا ان سے ہم بہت خوش سیکھیں گے ہیں نہیں نہیں ہم آپ سے سیکھیں گے سیکھ رہے ہیں اس میں تو آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا بڑا خوش ہو گیا